آئے علی خانہِ کعبہ یہ پکارا ملکے لگاؤ سبھی ہے دری نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت عمر یا کہ یہ عذر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف تھا کہ وہ کہیں نماز تراہوی واجب ہی نہ ہو جائے فرض ہی نہ بن جائے یہ ایک تحمت و بہتان ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہم اس بات کے لیے کئی ایک دلائل آپ کے خدمت میں پیش کریں گے پہلی دلیل وہ ہے کہ شب میں عراج ان کے اپنی احادیث کے روح سے خدا ونمتعال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا وعدہ دیا تھا کہ اب میں کبھی نماز واجب نہیں کبھی اور مزید نماز واجب نہیں کروں گا اور یہ فقرہ میں نے اپنی احادیث میں نہیں دیکھا ہے اپنے احادیث شاید موجود ہوں میں نے نہیں دیکھا ہے برحال میں کناہکار نہیں بننا چاہتا ان کے اپنی احادیث میں یہ فقرہ موجود ہے کہ اب میں مزید نماز واجب نہیں کروں گا نماز یہی ہیں جو میں واجب کروں گا اب اس بات کو چینج نہیں کرنا یہ ہمارے ان کے احادیث میں موجود ہے میں معزز ناظرین اور کیونکہ ہم اس لال ان پر کر رہے ہیں ان کے اپنی احادیث اگر ہمارے لئے تو قابل قبول ہے ہی نہیں ان کے احادیث ان کے احادیث کیا میں کیا ضرورت ہے ان کے احادیث ہمارے نزدیک کوئی مقبول ہے ہی نہیں ہیں ان کے سب احادیث اعتبار سے ساقط ہیں ان کے سب احادیث غیر معتبر ہیں ہمارے نزدیک مگر ان کے وہ احادیث جو احل بیت علیہم الصلاة والسلام کے طریق سے بھی نقل ہوئی ہوں تو اس لئے کہ وہ موافق ہے کلام احل بیت علیہم الصلاة والسلام کے ساتھ اس لئے وہ درست ہیں اس لئے وہ صحیح اس کو مانتے ہیں لیکن کیونکہ یہ اپنے احادیث کو مانتے ہیں تو ان کے لئے اپنے لئے حجت ہے مخالف کے لئے ان کے احادیث حجت ہے جیسے مثلا اگر ہم کسی یہودی سے کسی مسیحی سے نصرانی سے ہماری گفتگو ہو جائے تو ہم تو کہیں گے کہ تورات و انجیل جو ہمارے نزدیک محرف ہے ہم اس کو نہیں مانتے لیکن کیونکہ وہ ان کے لئے حجت ہے تو ہم ان پر تورات و انجیل سے استطلال کر سکتے ہیں چاہے وہ فقرہ تورات و انجیل میں ہمارے لئے مقابل قبول نہ ہو معزز ناظرین یہ کتاب ہے بخاری جلد اول چاہ پہ ادارہ اسلامیات لاہور کراچی پاکستان اس میں دیکھئے معزز ناظرین صفحہ نمبر 248 میں و یہ حدیث معراج جس کی ہم نے اشارہ کیا تھا کتاب الصلاح میں بخاری نے اس کو کئی مقامات پر نقل کیا ہے اس حدیث کو تین مقام پر نقل کیا ہے اور سب تین بہت لمبی حدیث ہے مفصل حدیث ہے بار بار اس کو دکھانے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب الصلاح ہے حدیث نمبر تین سو انتالیس ہے تین سو انتالیس کتاب الصلاح اس میں لمبی سی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس شبہ میں عراج کو گئے ہیں انیبیہ سے ملے خداوندہ متعال نے پچاس نمازیں معجب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شفاعت کی کہا کہ آپ خداوندہ متعال سے مطالبہ کیجئے کہ اس میں کچھ کمی کیا جائے خداوندہ متعال سے رجوع فرمایا خداوندہ متعال نے نماز کا کچھ حصہ انہوں چھوڑ دیا معاف کر دیا پھر وہ پس آب گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی زیادہ ہے آپ کم کرائیں خداوندہ متعال سے عضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رجوع کیا پھر خداوندہ متعال نماز کم کر گئے کم کرتے کم کرتے پانچ نمازوں تک پہنچ گئے ان سب کو عربی اور رلو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ خود پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے اس میں کوئی ہماری مطلب کی بات نہیں ہے مطلب کی بات یہاں پر ہے کہ جب پانچ نمازوں تک پہنچ گیا نماز کم کرتے کم ہوتا گئے تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھلے اپنے رب کے پاس چل آجا تیرے امت کے کم کرے آخری مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے رب کے پاس چل آجا تیرے امت کی یہ طاقت نہیں ہے تیرے امت کی یہ تحمل و برداشت نہیں ہے کہ یہ اتنی نمازیں پڑھیں اس کو کم کرتے اچھا کم کیا تو کیا ہوا فراجعتو تمہیں نے خدا سے مراجعہ کیا فقال رب العزت نے فرمایا یہ خمسن و یہ خمسون یہ پانچ ہیں اور یہ پچاس ہیں یہ پانچ ہیں و یہ خمسون ان لوگوں نے تفسیر جو کی ہے کہتے ہیں کہ اس کے مقصد یہ ہے فتح الباری ابن حجر قستلانی ارشاد الساری وغیرہ سب نے یہ کہتے ہیں کہ یہ خمس ہیں نماز پانچ ہیں لیکن ثواب و یہ پچاس کے ملے گئے امت اچھا یہ خمسون یہ پانچ ہیں اور یہ پچاس ہیں لا يبدل القول لدی یہ سورہ مبارکی قاف کی ایک آیت بھی اسی سے ملتی ہے اس میں ما يبدل القول لدی و ما انا ضبط اللہ من للعبید کہ بات میرے نزدیک بدلتی نہیں اچھا یہ اس بات کی دلالت کیسی ہے یہ ہم بیان کریں گے خدا نے کہا یہ پانچ نماز ہیں بات اب نہیں بدلے گی بات نہیں بدلے گی ما يبدل القول لدی بات میرے نزدیک نہیں بدلے گی اچھا وَيَّ خَمْسٌ لَا يُبدل القول لدی فَتَرَجَعْتُوا الْمُسَى پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر کم کرائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں حیاء کرتا ہوں اچھا اس کا ترجمہ دیکھئے اردو والوں نے کیا ترجمہ کیا چنانچہ پھر میں نے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا اب یہ پانچ رکھی جاتی ہیں اور یہ در حقیقت بے اعتبار ثواب کے پچاس ہیں اور میری یہ بات میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اب آپ کہیں گے کہ اس کا کہام یہ تو نہیں ہے کہ نماز کو ہم نہیں چھوڑیں گے نماز کو ہم تبدیل نہیں کریں گے نماز کی عدد کو نہیں تبدیل کریں گے نماز مزید اور نماز واجب نہیں ہو جائے گی تو ہم ثابت کریں گے اس سے ان کے اپنے علماء نے اطراف کیا ہے کہ اس فقہ کا یہی مطلب ہے کہ یہ پانچ نمازیں ہیں بات نہیں بدلے گی بات نہیں بدلے گی یعنی مزید نماز واجب نہیں ہوگا ان کے اپنی علماء نے یہ کہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آ جائے گا اچھا ایک اور بھی ترجمہ ہے بخاری کا سیئے بخاری مولوی محمد داود راز صاحب کی جو ترجمہ ہے اس میں ملاحظہ فرمائیے صفہ نمبر چار سے اکتالیس پھر میں بار بار آیا گیا پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں پانچ ہیں اور ثواب میں پچاس کے برابر ہیں میری بات بدلی نہیں جاتی اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جاؤ لیکن میں نے کہا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے پھر جبریل علیہ السلام نے مجھے صدت المتحا تک لے گئے اچھا یہ بات آپ نے دیکھا کتاب بخاری میں یہ کتاب ہے مسلم چاپ نعمانی کتاب خانہ اردو بازار ترجمہ علامہ وحید الزمان صاحب کی کتاب ہے جلد اول ہے یہ اس مسلم کی اس میں صفہ نمبر دو سو ستا سا دو سو بہت چیہتر میں صفہ نمبر دو سو چیہتر میں یہی ہے فراجعت ربی فقال ای خمس و ای خمسون لا يبدل قول لدی اپنے پروردگار کے پاس پھر میں لوٹ گئے اپنے پروردگار کے پاس اس نے فرمایا پانچ نمازیں ہیں اور وہ پچاس کے برابر ہیں میرے ہاں بات نہیں بدلتی یہ مسلم میں بھی موجود ہے اور بھی کئی کتاب میں موجود ہیں میں نے ایک ارز کیا کہ بخاری نے بھی اس کو تین مقامات پر روایت کی ہے اچھا دوسر بہت ساری کتاب میں موجود ہیں سب کو دکھانے کے ضرورت نہیں ہے اچھا اب اس کا دلالت اس بات پر کہ اب مزید نماز واجب نہیں ہو جائیں گی تو میں آپ کو اپنے علماء کے اقوال دکھاتا ہوں کہ اپنے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس حدیث کی دلالت ہی یہی ہے کہ بھلے خدا نے کہا یہ پانچ نمازیں ہیں بات نہیں بدلتی بات نہیں بدلتی یعنی مزید نماز واجب نہیں ہو جائے گا مزید نماز واجب ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے عزیزو یہ قرآن کریم ہے جو عربستان میں مدینہ منورہ میں شافہت قرآن کریم پرنڈنگ کامپلیکس میں چپی ہے اور اس کے مترجم وہاں پہ سلفی اور عمری جو علماء ہیں وہاں کے ہیں اس قرآن پاک میں سورہ مبارک قاف جس میں یہی فقرہ موجود ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے اور اس کی توضیح بھی دیکھ لیجئے ایک سار چار سو اٹھا سٹھ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید میرے ہام بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر بھی ظلم کرنے والا ہوں شب معراج کو جو بخاری و مسلم نے روایت کی ہے خداون نے متعال نے فرمایا یہ خمسون وہی خمسون ما یبدل القول لدی میرے یہ پانچ نمازیں ہیں تعداد میں سواب میں پچاس کے برابر اور میرے ہام بات بدلتی نہیں ہے میرے ہاں اور میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے اچھا یعنی جو وعدہ میں نے کیتے ان کے خلاف ورزی نہیں ہوگا دیکھیں وہی ہاشہ نمبر دو ہے نا ہاشہ نمبر دو put note number two یعنی جو وعدہ میں نے کیتے ان کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ وہ ہر صورت میں پورے ہوں گے یعنی جو میں نے وعدہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے بات میرے ہاں بات نہیں بدلتی جو میں نے پانچ وعدہ کیے ہیں اب یہ بدلنے والی چیز نہیں ہے جماعت عمریہ کے ایک بہت بڑے محدث ہیں ایک بہت بڑے مفسر ہیں تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے عبداللہ ابن عباس کے وہ شاگر ہیں مجاہد مجاہد ابن جبر جو بہت بڑے تابعین کے مفسرین میں ان کا بہت بڑا مقام ہے جماعت عمریہ کے نزدیک ان کی تفسیر ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں ملاحظہ فرمائیے تفسیر و مجاہد ابن جبر سنت چودہ سو دس میں یہ کتاب چپی ہے اس میں ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر چھے سو پندرہ میں روایت کرتے ہیں ابن عبی نجیح سے کہ مجاہد نے اس آیت کی زمن میں یعنی آیت نمبر انتیس سورہ مبارک قاف فی قولی تعالی ما یبدل القول لدی قضیت ما انا قاض یعنی جو میں نے حکم دینا تھا وہ میں دے چکا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو حکم دینا تھا وہ دے چکا ہوں اسی طرح جماعت احناف کی ایک بہت بڑے مفسر ہیں جنہیں ابو علیث سمرقندی کہا جاتا ہے اور جن کا لقب انہوں نے دیا ہے امام الہدہ اس امام الہدہ جو کی تفسیر ہے وہ ملاحظہ فرمائیے تفسیر السمرقندی المسمہ بحر العلوم تعالیف ہے ابو علیث السمرقندی یہ جزء ثالث ہے دار الفکر لبنان میں یہ کتاب چپی ہے تفسیر سورہ قاف میں ما یبدل القول لدی یعنی لا یغیر عن جہتی ولا یحضف منہ ولا یزاد فی ما یبدل القول یدی میرے ابن ازدیک بات قول بدلتی نہیں یعنی لا یغیر عن جہتی وہ اپنے جہت سے وہ چینج نہیں ہوتا اگر میں نے کہا واجب ہے تو باجب ہے اگر میں نے کہا حرام ہے تو حرام ہے ولا یحضف منہ اس سے کوئی کم نہیں ہوتا ولا یزاد فی اور اس میں زیادہ بھی نہیں ہوتا اس میں اضافہ بھی نہیں ہوتا تو یہ آپ نے معاوزز ناظرین ملاحظہ فرمایا ہے کہ مفسرین نے یک ہی بات دیگر یہی کہا کہ ہم اس آیت کی جو وہی آیت جو شب میراج کی حدیث میں موجود ہیں اس سے یہی ہے کہ اب اس حکم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اب ملاحظہ فرمائیے کہ ان کے اپنے علماء اس حدیث کو کیسے دلیل قرار دیتے ہیں کہ مزید نماز واجب نہیں ہو سکتا ملاحظہ فرمائیے یہ محلہ میں کیا کہتے ہیں ابن حضم جو ہے محلہ کے جو مصنف ہیں وہ کیا کہتے ہیں الجزء الثانی تبع ادارت طباعت المنیریہ یہ محلہ جناب ابن حضم اندلوسی کی کتاب ہے اور یہ ان کے بہت بڑے فقہاں اور بہت بڑے محدثین اور محققین میں انتشمار ہے یہ صفحہ نمبر دو سو چبیس ہے اس کتاب کی اس میں بیبتداء کتاب الصلاح پھر کہتے ہیں کہ مسئلہ دو سو پچتر الصلاة و قسمان فرض و تطوع صلاة کی دو قسمیں ہیں نماز واجب اور نماز مستحب اور فرض نماز کی تعداد کیا ہے اس مسئلے پر وہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ادللہ لاتے ہیں انہی ادللہ کے زمن میں صفحہ نمبر دو سو انتیس میں اس حدیث کو لاتے ہیں کہ انس ابن مالک نے روایت کی ہے اور حدیث اسراء کو نقل کیا ہے وفی ہی وہ اس حدیث اسراء میں یہ ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ففرض اللہ عز وجل علی امت خمسین صلاح کہ خداون نے متعال نے میری امت میں پچاس نمازوں کو واجب کیا ثم ذکر علیہ السلام مراجعتہ لربی عز وجل في ذالک پھر اس حدیث میں تفصیل سے موجود ہے کہ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے خدا کی طرف رجوع کیا یہاں تک فراجعت ربی فقال پھر آخری دفعہ جو خدا کی طرف لوٹے تو خدا نے کہا یہ خمسون ویہ خمسون یہ پانچ نمازیں ہیں اور یہ پچاس نمازیں ہیں یعنی عدد میں پانچ لیکن ثواب میں پچاس پس یہ خداوند متعال کی خبر ہے خداوند متعال کی نیریشن ہے خداوند متعال کی زمانت ہے خداوند متعال کی قول ہے معمون تبدلو کہ اس کا تبدیل ہونا معمون ہے تبدیل ہونا اس کا تبدیل ہونا ہے خدا نے زمانت دی ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتا فصحہ ان الصلوات لا تبدلو عبدا عن خمسین پس صحیح ہے کہ نماز کبھی پانچ سے زیادہ نہیں بن سکتا یہ نمازیں واجب بھی پانچ ہیں اچھا و ارمنا یہ ارمنا خطا ہے اور ہم اس نسخ کے بعد بلکل نسخ سے معمون ہے کہ یہ نسخ نہ ہو جائیں پانچ نمازیں چھے نمازیں نہ بن جائیں کہ مزید کوئی نماز واجب نہ بن جائیں اچھا اسی طرح میرے معزز ناظرین کتاب المغنین ابن قدامہ میں بھی دیکھ لیجئے کہ ان کے بہت بڑے فقہان میں ان کا شمار ہے اور بہت بڑے محققین میں ان کا شمار ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں المغنین ابن قدامہ الجزء الثانی طبع دار عالم الكتب اس کتاب میں عزیزو صفحان انبر چیم ملاحظہ فرمائیے کتاب الصلاحے کے عدد نماز صلاحات کیا ہے والصلاوات والمکتوبات خمسن في اليوم واللیلہ نماز واجب دن رات میں کتنی ہے پانچ ہے سر اچھا وَلَنَا مَا رَوَى ابن شِحَابٍ عَنَاسِ بْنِ مَالِكِ اور ہمارے نزدیک بلے زہری کی ابن شعب مسلم ابن شعب زہری کی وہ حدیث ہے جسے اس نے انس روایت کیا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِكِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِ خَمْسِنَ صلاح خدا من نمتعال نے میرے امت پچاس نمازیں واجب کی ہیں فَذَكْرَ الْحَدِيثِ پھر عدیث تولانی ہے الان قال پھر حدیث کے انتہام یہ ہے فَرَجَعْتُ الْعَرَبِّ فَقَالِهِ خَمْسُ وَيَّ خَمْسُونَ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَي خدا من نمتعال نے کہا پانچ نمازیں عدد میں پچاس ہیں ثواب میں مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَي اور میرے نزدیک بات بدلتی نہیں پس اس لئے یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا نے جب وعدہ دیا ہے کہ پانچ نمازیں پانچ ہیں تو مزید کسی نماز کے واجب ہونے کا امکان ہے ہی نہیں خدا نے خود خبر رہی ہے کہ میرے نزدیک یہ بات بدلنے والی نہیں ہے اسی طرح معزز ناظرین کتاب نہائت المجتحد نہائت بدایت المجتحد و نہائت المقتصد ابن رشد صاحب کی یہ بھی جماعات عمر یا کہ بڑے فقہام ہیں ان کا شمار ہوتا ہے تعلیف القاضی اب الولید محمد ابن احمد ابن محمد ابن رشد الحفید موتوفہ ہیں سنہ پانچ سو پچانوے کے اجزا یہ کتاب جوزے اول ہے جو کا جس کی جس کی طبع ہے مکتبت العلوم مکتبت العلم بجدہ مکتبہ ابن تیمیہ اور مکتبت العلم نے ان کو چاپا ہے جدہ عرب عربستان میں اس کتاب میں عزیزو صفحہ نمبر دو سو چوبیس ملاحظہ فرمائیے فہوم یہ ہے کہ نماز پانچ ہی واجب ہیں وجوب الخمسی کہ نماز پانچ ہی واجب ہیں نماز سے زیادہ نہیں ہیں بلکہ ان کا نص یہی صریح ہے اس مراد میں وہ یہ احادیث کہیں ایک ہیں اور مشہور ہیں اور ثابت ہیں ان احادیث کی دلالت کیا ہے ان حدیث کس موضوع پر نص ہے ان احادیث کی اس موضوع پر نص ہے کہ نماز پانچ ہی زیادہ نہیں ہے اچھا فمشہورت وثابت ہے ومن ابینہ ان احادیث میں سے سب سے جو روشن ترین حدیث ہے واضح ترین حدیث ہے ما ورد فی حدیث الاسراء المشہور وہ حدیث ہے جو از قصہ اسراء میں داستان اسراء میں وارد ہوئی ہے اور مشہور ہے اس واقعے کی کہانی جب نماز کو پچاس سے پانچ تک پہنچایا گیا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب جاؤ خدا کے نزدیک اور خدا سے مانگو کہ نماز مزید کم کیا جائے تاکہ تیرے امت کو مشکل نہ ہو تیرے امت کو اس بات پر غیر تحمل نہ ہو تو میں خدا کے پاس گیا تو خدا نے فرمایا کہ پانچ ہے تعداد میں اور پچاس ہیں سواب میں اور بات میرے نزدیک بدلتی نہیں اہم بات کہ اس حدیث کو اس کتاب کے مصنف نے جو عبروڑر نے روشت ہے ان کے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے اس نے اس حدیث کا یہی مفہوم لیا ہے یہی تشریح دی ہے یہی وضاحت کی ہے کہ اس حدیث کے دلالت اور مدلول یہ ہے کہ مزید نماز واجب نہیں ہو سکتا نماز صرف پانچ ہی ہے اور کہا کہ یہ سب سے زیادہ اس حدیث کے اس مسئلے پر سب سے زیادہ روشن اور واضح دلالت ہے یہ عام طور پر انہوں نے جنرل بات کیا ہے تراویخ کے بالخصوص بات نہیں کیا ہے عام جنرل بات کیا ہے کہ نماز پانچ ہی زیادہ نہیں ہو سکتا اسی حدیث کو تراویخ کے زمن بھی علماء نے ذکر کیا ہے عمری علماء نے اور انہوں نے اس مسئلے کو بھی چیڑا ہے کہ اگر لیلت العصرہ خداوند متعال نے زمانت دی ہے کہ میں اب نماز مزید واجب نہیں کروں گا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ ہو کہ مزید نماز کے ہی واجب نہ کیے جائیں اس کو ان کو کئی ایک علماء نے ذکر کیا ہے ملائزہ فرمائیے حافظ ابن حجر اسقلانی جو ان کے بہت بڑے محققین میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ کتاب السلاح میں اور اسی طرح کتاب التراویح میں دونوں جگہ اس بات کو ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے کوشش میں ناکام رہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے یہ کتاب فتح الباری ہے بشار حسیح البخاری تعلیف الحافظ ابن حجر الاسقلانی جو دار الفکر میں یہ کتاب چپی ہے یہ جزء الثانی ہے دوسری مجلد ہے اس کتاب کی دار الفکر کی چپی کتاب ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر عاتم بلی وئی حدیث جو عمنا اب کو دکایا ہے حدیث لم بی حدیث میں راجبا لی حدیث ودلت مراجعته لربه في طلب التخفیف تلك المرات كلها انه علم ان الامر في كل مرة لم يكن على سبيل الالزام بخلاف المرة الاخيرة ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالی ما يبدل القول لدي کہتا ہے کہ خدا من متعال نے جب پچاس نماز واجب کی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ انہوں نے خدا سے رجوع کیا کہ نماز کم کیا جائے اور نماز کم ہوتا گیا کم ہوتا گیا آخر میں پانچ نماز رہ گئی ہر مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے رجوع کیا کہ نماز کم کرے کم کیا جائے اور خدا نے کم کیا لیکن آخری مرتبہ پھر رجوع نہیں کیا کیوں کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کے خطاب سے پتہ سے چلتا تھا کہ ہر دفعہ خدا کہتا ہے کہ پچاس نماز واجب ہے یا کم کر دیا کہا پچیس واجب ہے بیس واجب ہے کم کرتا گیا تو خدا کے خطاب سے خدا وآلہ وسلم کے خطاب سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ على سبیل الالزام نہیں ہیں یہ پچاس نمازیں جو واجب کی گئی ہیں یا کم کر کے تیس کیا گیا ہے کم کر کے پچیس کیا گیا ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ مزید کم نہیں ہو سکتا خدا کی بات میں خدا کی خطاب میں الزام نہیں ہے اچھا لیکن آخری مرتبہ خدا نے کیا فرمایا ما یبدل القول لدی میرے نزدیک اب بات نہیں بدل سکتی پھر آخری مرتبہ جب خدا نے پانچ نماز واجب کیے تو حبیب خدا نے مراجعہ نہیں کیا ہے بخلاف المرت الاخیرہ فی فیہا ما یشعر بذالک لقول سبحانہ وتعالی ما یبدل القول لدی بخلاف مرت الاخیرہ مرتبہ آخر کے خلاف کہ خدا انہی متعال نے جو فرمایا ما یبدل القول لدی کہ بات اب نہیں بدل سکتی تو پتا چلا کہ وہ پانچ سے زیادہ مزید نماز واجب نہیں ہو سکتا یہ یہاں پہ اس نے کہا ہے اور ان کا شمار جماعت عمر یہ کہ بہت ہی بلند مرتبہ کے محققین میں ہوتا ہے حافظ ابن حجر کا اور اسی طرح کتاب التراویح میں وہ ذکر کرتے ہیں فتح الباری بشرح البخاری تعلیف الحافظ ابن حجر الاسقلانی جزء الثالث طبع دار الفکر یہ تی سی مجلد ہے اس کتاب کی جو دار الفکر میں چپی ہے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائی ہے کتاب التحجد میں ان اللہ قال خدا نے کہا فی حدیث الاسراء ان اللہ قال حدیث الاسراء میں خدا نے کہا ہے فئی خمسون وئی خمسون لا یبدل القول لدیہ پانچ نمازیں ہیں تعداد میں پچاس میں پچاس ہیں سواب میں ما یبدل القول لدیہ میرے نزدیک بات یہ بات نہیں بدلنے والی اچھا فَإِذَا أُمِنَ التَّبْدِيلُ فَكَيْفَ يَقَعُ الْخَوْفُ مِنَ الزِّيَادَةِ فَإِذَا أُمِنَ التَّبْدِيلُ جب ہمیں امان مل گیا ہے امان مل گیا ہے یعنی ہمیں خدا نے زمانت دیا ہے خدا نے وعدہ دیا ہے کہ اب تبدیل نہیں ہونے پھر تراویح کے مقام پر نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں تو کیسے فَكَيْفَ يَقَعُ الْخَوْفُ تو کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف بکواسی بکواسی بکواسیاں پھر وہ اپنے آپ سے تین جوابذر کرتا ہے ان کو رد کرتا ہے مولایزہ فرمائیے وَقَدْ فَتَحْ الْبَارِي بِثَلَاثِتِ اَجْوِبَتٍ اَخْرَةٍ خداوند متعال نے مجھے تین جواب دینے کی توفیق عطا کی یہ کہ اس اشکال سے جب خدا نے کہا ہے کہ میں واجب نہیں کروں گا لیلت المعراج میں کہا ہے کہ میں مزید نماز واجب نہیں کروں گا تو پھر کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشتا کہ نماز پھر واجب نہ ہو جائے کہتا ہے میں تین جواب دوں گا اس بات سے کیا جواب ہے؟ احیدوها جا کر آگے جا کر کہتا ہے کہ یہی جو پہلی جو جواب ہے یہ سب سے بہترین ہے بھلے وَأَقْوَى هَذِ الْأَجْوِبَةِ الثَّلَاثَىٰ فِي نَذَرِي الْأَوَّالِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَمُ بِالصَّوَابِ اور جو کہتا ہے تین جواب میں دیتا ہوں ان میں سے سب سے اقوى سب سے زیادہ بہترین جواب جو ہے میرے نزدیک وہی پہلی جواب ہے اچھا تین جواب میں سے پہلی جواب جون کی نزدیک سب سے اچھی جواب ہے وہ کونسی ہے اچھا بلی احدها يحتمل ان يكون المخوفو افتراض قیام اللیل بمعنی جعل التحجد في مسجد جماعتا شرطا في صحت التنفل باللیل کہتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا اس بات کا خوف تھا کہ نماز تعجب جو مستحب ہے نماز نافلہ ہے اس نافلے کی شرط کی صحت کی شرط جماعت بن جائے جماعت بن جائے یعنی اگر ہم کہیں کہ نماز تحجد کیا ہے مستحب ہے اب نماز تحجد کے کئی ایک شروط ہے مثلا آپ کا جسم جنابت کی حالت میں نہ ہوں آپ وضو سے ہوں یہ شرط ہے نماز تحجد کی درست ہے کسی بھی نماز کی شرط ہے اگر آپ اس کی صحت کی شرط ہے کہ آپ وضو سے ہوں اگر آپ بغیر وضو کے نوافل پڑھیں تو باطل ہے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف تھا کہ نماز تحجد کی صحت کی شرط کیا بن جائے جماعت کہیں نہ بن جائے اس لیے وہ صحابہ سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز آپ پہ واجب نہ ہو جائے میرے معزز ناظر تو اس کا کہنے کا مقصد حافظ ابن حجر کا مزید نیا نماز جدید نماز واجب نہیں ہونا نماز تحجد مستحب ہی رہتا مستحب ہی رہتا لیکن اس کی شرط میں صحت کی شرط کیا بنتی جیسے وضو لینا ہے کہ اگر آپ نے نماز تحجد ناثلہ پڑھنا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوگا یہ واجب ہو جاتا ہے لذا یہ بات اگر ہم کہیں تو پھر یہ نماز حدیث اسراء کے خلاف نہیں ہوگا کیونکہ نئی نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے نئی نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے کیا واجب ہوئی ہے کوئی چیز بھی واجب نہیں ہوئی ہے صرف اور صرف یہ ہوا ہے کہ نماز ناثلہ اگر پڑھنا ہے مستحبی نماز پڑھنا ہے تو جماعت سے پڑھا کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف ہوا ہوگا تو جواب کیا ہے ہم کہیں گا حافظ ابن حجر سے حافظ ابن حجر تیرا عقل کہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہی کہنا ہوتا تو یہی کہہ دیتے وہ کہ مجھے ڈر ہے کہ کئی نافلے کی شرط میں نافلے کی صحت کی شرط جماعت ہی نہ بن جائے انہوں نے تو یہ تو نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ نماز واجب نہ ہو جائے آپ تو یہ کہتا نا ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ نماز واجب نہ ہو جائے سب مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ عذاب نازل نہ ہو جائے آپ پہ عذاب لازم واجب نہ ہو جائے یہ تحقیوں کہ انہوں نے پتراؤ کیا تھا بتمیزی کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرتا کہ نماز واجب نہ ہو جائے نماز لازم نہ ہو جائے کہتے ہیں کہ اس کے جو صفائی آپ نے حافظ ابن حجر آپ نے پیش کی اور آپ نے خود کہا ہے کہ یہ سب سے بہترین صفائی ہے یہ صفائی ہے ہی نہیں ہے یہ جواب ہے ہی نہیں ہے یہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے بالکل خلاف ایک دوسری بات کو آپ اپنے ہوا سے بنا رہے ہیں اپنے تعصب سے بنا رہے ہیں وہ آپ افترا کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہنا ہوتا کہ مجھے ڈر ہے کہ نافلے کی شرط جماعت نہ بن جائے تو یہ کہتے ہیں انہوں نے تو یہ تو نہیں کہا آپ کے نظرے انہوں نے یہ کہا کہ خشیتو انتف رضا علیکم مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ یہ نماز واجب ہو جائے یعنی نماز تراویہ واجب ہو جائے ان کو ڈرتا کہ نماز تراویہ واجب ہو جائے تو لزا اگر ڈرتا کہ نماز تراویہ واجب ہو جائے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرتا کہ خدا خلف وعدہ کرتا ہے لزا یہ بات ہوئی نہیں سکتی کہ ان کو ڈرتا کہ نماز تراویہ واجب ہو جائے دوسری جواب ان کے پاس کیا ہے عزیزوں دوسرا جواب دیکھئی ہے کہ عافظ بن حجر صاحب کیا کہتے ہیں اچھا الثانی یہ کہتے ہیں کہ دوسرے بات یہ ہے کہ نماز تحجد یعنی نماز تراویح جماعت کے ساتھ نماز تحجد کو پڑنا یعنی تراویح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شاید خوف تھا کہ یہ واجب کفائی نہ بن جائے بلے واجب کفائی نہ بن جائے تو اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلے نماز نہیں پڑا اگر واجب کفائی بن جاتا تو شاید ان کے نزدی یہی ہے کہ نئی نماز نہیں بن گیا جیسے کہ نماز عید ہے بعض لوگوں کے نزدیک علاقہ نماز عید ان کے بہت سارے لوگوں کے پاس مستحب ہے نماز عید مستحب ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ موازبت بھی کی ہے لیکن اس بات سے یہ بات بلکل غلط ہے کیوں کیونکہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گھتا ہے کہ یہ نماز تحجد کہیں واجب کفائی نہ بن جائے تو خدا نے جب وعدہ دیا ہے کہ پانچ نماز واجب ہوں گی مزید نماز واجب نہیں ہوگی پانچ نماز واجب ہوگی مزید نماز واجب نہیں ہوگی تو کیسے پھر خدا خلف وعدہ کر سکتا ہے ایک مزید نماز واجب کفائی بنا لیتا ہے نماز تحجد کے نام سے چاہے وہ کفائی بھی ہو تو واجب تو ہوگیا جب خدا نے وعدہ دیا ہے کہ پانچ ہی واجب کی ہیں میں نے وزید واجب نہیں کرنا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا وندہ مطالعہ اپنی بات کو بدل دے اور ایک اور نماز چاہے وہ واجب کفائی ہی کے روح سے ہے وہ بنا دے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت جو مسلم میں موجود ہے دوسری کتب میں موجود ہے فَإِنِّي خَشِتُ عَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُ عَنْهَا کہ مدرد یہ ڈر ہے کہ آپ پہ نماز واجب ہو جائے اور نماز جب واجب ہو گیا تو آپ ناتوا رہیں گے آپ کی طاقت سے باہر ہوگی اس نماز کو بجا لانا اگر واقعا نماز کفائی واجب کفائی بن جاتا تو پانچ آدمی دس آدمی بھی نماز کفائی پڑھیں ایک شہر میں اس سے واجب کفائی دور ہو جاتا ہے اس سے واجب کفائی اجزا ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ عجز کہاں سے اس میں آگئے ہیں قوم کہاں عجز ہوتا ہے کسی شہر میں پانچ آدمی ملکے کسی شہر میں مثلا ایک لاکھ آدمی رہتا ہے پانچ آدمی اس میں تعجد دیوانات کے ساتھ پڑھیں وہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل ہی نہیں یہ شوق سے پڑھیں گے اگر واقعاً واجب ہوتا خداوندہ متعال کی جانب سے تو اس میں عجز کی کوئی بات ہی نہیں یہ دوسری بات ہے کہ یہ بات حافظ ابن حجر کی باطل ہے تیسری صفائی وہ جو پیش کرتے ہیں عزیزوں کہتے ہیں کہ یہ تیسرا جو وہ صفائی پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید احتمال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تراوی واجب نہ ہو جائے منظور یہ ہے کہ صرف ماہ رمضان میں تراوی واجب نہ ہو جائے تو اگر صرف ماہ رمضان میں تراوی واجب ہو گئے تو پانچ نمازیں چے نمازیں نہیں بن گئی نہیں بھائی صاحب حافظ ابن حجر آپ غلط کہہ رہے ہیں اگر چاہے خداوندہ متعال نے جب وعدہ دیا ہے کہ میں پانچ نماز واجب کر رہا ہوں چٹہ نماز واجب نہیں ہوگا تو اگر پانچ نماز واجب کرنا ہے اس کے علاوہ چٹہ نماز واجب نہیں ہوگا تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدا نے وعدہ دیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اضافہ کر دیں ماہ رمضان میں اگر اضافہ کر دیا تو چٹہ نماز واجب ہو گیا چٹہ نماز واجب ہو گیا اور خداون نے متعال کے نئے خلف وعدہ کر لیا نستجیر باللہ من ذالک پس یہ جو انہوں نے صفائیاں پیش کی ہیں یہ سب صفائیاں باطل ہیں ان کے قول باطل ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جب خداون نے متعال نے وعدہ دیا ہے شب میں عراج کہ میں مزید نماز واجب نہیں کروں گا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف ہو کہ کہیں جا کر یہ نماز واجب نہ ہو جائے اور یہ بالکل یہ مسخرے والی بات ہے کہ خداون نے متعال کو پتا نہیں ہے کہ ایک چیز واجب ہونا چاہیے مستحب ہونا چاہیے دیکھا لوگ اجتماع کر رہے ہیں تو لوگوں کی اجتماع کی وجہ سے خدا کو بھی شوق ہو گیا کہ چلے اس کو واجب بنا لیتے ہیں تو جب پہلے وہ عادہ بھی کر چکا ہے کہ وہ واجب نہیں کر رہا یہ تو بالکل خدا کا مزاق اڑانا ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ مزید عدللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکس سپیچز میں آپ کے خدمت میں پیش کریں گے بہت مہربانی آپ سب کا